22 جنوری کرسٹین ہسٹری میں ایک بہت ہی بھیانک گھٹنا کو بیان کرتا ہے اور آج 22 جنوری 2026 کو اس گھٹنا کے پورے 25 سال پورے ہو گئے ہیں اور آج سے 25 سال پہلے گرہم اسٹینز کو ان کے دو بیٹوں کے ساتھ جندہ جلا کر مار دیا گیا تھا اس سمیں اسٹینز کی عمر 58 سال تھی اور فلپ کی عمر تھی 10 سال اور چھوٹے بیٹے تموتھی جس کی ایج تھی 6 سال ان تینوں کو اڑیسہ کے منوہر پر گاؤں میں جندہ جلا کر مار دیا گیا تھا گرہم اسٹینز کا پورا نام گرہم اسٹوارٹ اسٹینز تھا اور یہ ایک آسٹریلین کرسٹین مشنری تھے جو آسٹریلیا سے انڈیا آئے تھے اس سمیں یہ 22 سال کے تھے اور یہاں آ کر یہ کوڑ سے پیڑیت لوگوں کے بیچ میں سیوہ کار کرتے تھے انہوں نے ایک لیپرسی ہوم سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا مییور بھنج لیپرسی ہوم گرہم کی ممی اور ان کے چاچا گرہم کو بولتے تھے جس دیش کا کوئی بھوش نہیں ہے وہاں جا کر تم کیا کروگے آپ سبھی کو پتا ہے کسٹ روگ لیپرسی کتنی بھیانک بیماری ہوتی تھی یہ بیماری جن کو ہوتی تھی انہی کے پروار والے ان کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے کیونکہ ان کا شریر سے بہت بدبو آتی تھی ہاتھ اور پیر سڑ جاتے تھے گرہم نے اپنا پورا جیون ان لوگوں کے لیے سمرپت کر دیا گلیڈیس ان کی وائف اسٹر ان کی بڑی بیٹی سیمتھی اور فلیپ ان کے بیٹے گرہم سٹینز کے ساتھ مل کر پورا پروار ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کام کرتے تھے اور ان کی سیوہ کرتے تھے گرہم سٹینز اوڑیسا میں رہتے ہوئے وہاں کی اوڑیا بھاسا جو وہاں کی لوکل لینگویج تھی اس کو بھی انہیں سیکھ لیا تھا اور رہنے والے لوگوں کے لیے ارننگ سورس یعنی کمائی کرنے کا جریہ بھی تیار کیا تھا چھوٹے موٹے کام کرنا ان کو سکھایا تھا ان کے لیپرسی ہوم میں رہتے ہوئے کافی کسٹ روگی بھی چنگائی پائے تھے 22 جنوری 1999 میں گرہم سٹینز اپنے دونوں بیٹوں فلپ اور تیموثی کے ساتھ ایک کیمپ میں جا رہے تھے اسی دوران کافی بڑی بھیڑ ہاتھ میں مشالے لے کر گرہم کی جیپ کو گھیر لیا اور گرہم اور ان کے بیٹے اوپر حملہ کر دیا جب وہ بے ہوش ہو گئے تھے تب انہی کے جیپ میں ان کو بند کر کر انہی کے جیپ میں آنگ لگا دیا اور یہ گھٹنا جس کے دوارہ کی گئی وہ سبھا بجرنگ دل کی تھی بجرنگ دل کے لوگوں کے آروب تھا کہ گرہم پھولے بھالے لوگوں کا دھرم پرورتن کرتے ہیں کافی سال بہا آج جب ایک ریپورٹ سامنے آئی اس میں یہ ساف ساف پایا گیا کہ گرہم سٹینز کوئی بھی دھرم پرورتن نہیں کرتے تھے وہ صرف سیوہ کار کرتے تھے اور لوگوں کے پاس اپنی بیماری کو چلتے ہوئے آتے تھے کہ ان کی بیماری کی چنگائی انہیں مل جائے اور کراہم سٹینز ان لوگوں کی سیوہ کر کر انہیں دوائی وغیرہ دیا کرتے تھے بعد میں یہ کیس انٹرنیشن لیول پر بھی پہنچ گیا جہاں امریکہ سے یومن رائٹس کی طرف سے کارواہی کی گئی اس میں اٹل بھیہاری جی انڈیا کے پردھان منتری تھے انہوں نے اس گھٹنا کو آمان نے بتا کر جلد سے جلد آروپیوں کو سجا دینے کی گھوشنا کر دی گھٹنا کی جانچ کرنے کے بعد پتا چلا اس گھٹنا کا مکھے آروپی دارہ زنگھ ہے اس کو امرکہتی سجا دی گئی جب گرہن کی وائف سے پوچھا گیا کہ آپ اس آروپیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گی جنہوں نے آپ کے پتی اور بچوں کو جندہ جلا کر مار دیا تب گلیڈی سٹینس نے کہا میرا مارک دکشن کرنے اور گرہم کے کام کو پورا کرنے میں میری مدد کرنے کے لئے پربو ہمیشہ میرے ساتھ ہے شما میں کوئی کرواہٹ نہیں ہے اور جب کوئی کرواہٹ نہیں ہے تو آشا ہے اور مجھے پتا ہے کہ بھوشی کس کے ہاتھ میں ہے میرا پتی گرہم اور میرے دو بچوں کی موت کے لئے جمہدار لوگوں کو میں کبھی بھی سجا دینا یا دلوانا نہیں چاہتی ہوں لیکن یا میری اچھا ہے اور آشا ہے کہ وہ پشتاب کریں گے اور سدھر جائیں گے گرہم کی موت کے بعد بھی ان کی وائف پانچ سال تک گڑیسہ میں رہ کر سیوا کرتی رہی اس کے بعد واپس آسٹریلیا چلی گئی اس کے بعد دوہجار پانچ میں اسٹینز کی وائف کو انڈین گورنمنٹ کے دوارہ پادمشری ایوارڈ دیا گیا اور سمانت کیا گیا اور سن دوہجار پندرہ میں مادر ٹیرسہ میموریل ایوارڈ پور شوشل جیسٹس دے کر سمانت کیا گیا آج بھی وہ سیوا چالو ہے جو اڑیسہ میں اسٹینز اور ان کی فیملی کے دوارہ چالو کی گئی تھی کتنا بڑا بلیدان اسٹینز کی فیملی نے دیا ہے اور کتنا بڑا کام اسٹینز کی وائف نے آروپیوں کو پکڑے جانے پر بھی کیا ہے اور کتنی اچھی بات بولی ہے کہ بلائی کو بلائی کو بھلائی سے جیت لو تو پرمیشور ایسے ایسے داسوں کو ہمارے لیے ہمارے دیش پہ لاکر استعمال کیا ہے آپ ان کے لیے کیا ویچار رکھتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو کومنٹ شیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ایسی اچھے اچھے گواہیوں کے لیے جو ہمارے وشواس کو مجبور کرتی ہیں اچھے اچھے گواہیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں پرمیشور ایسے اچھے گواہیوں کو اچھے گواہیوں کو سبسکرائب کر کے لیے سبسکرائب کر